بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں نے ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ کچھ بڑے انویسٹرز آئی ایس ایم آڈ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین ان کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے پھر آپ سٹی گروپ کے جو ندیم عباس ہیں جنہوں نے حال ہی میں بہت بڑا فراد کیا ہے روپوش ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف اب انویسٹرز سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننا شروع ہو چکے ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے بڑے بڑے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جن میں رانہ زاہد ہے وقاس ہے سمیر جدون ہے عزر ہے جمال خان ہے ان کے خلاف اب جو انویسٹرز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں تیس اپریل کو اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہے اس کے جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے دعوے دار جو مالک ہے نوید اختر انہوں نے بھی لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک نوید ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا عمران کیانی ہو گیا رانہ عمران ہو گیا عبداللطیف ہو گیا پھر آمیر بشیر ہو گیا نازم راجپوت ہو گیا ان کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ الصفہ گروپ کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ملک تو کی روان ہو گے ان کے دستراز حافظ شہزاد ہو گے پھر ڈکٹر اسخر ہو گے یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جو بھی کمپنی نہیں آتی ہے اس کمپنی میں یہ شروع میں جوائننگ کرتے ہیں اکاؤنٹ لیتے ہیں اور اس کے پاس پاکستانی مجبور بے سہارا عوام کو چونہ لگاتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کتنی کمپنیز آئی کتنی کمپنیز فراڈ کر گی اب نئی سے نئی کمپنیز آ رہی ہیں نئے سے نئے پلین دے کے عوام کو لوٹنے کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بروقت آگاہ کرتے رہیں گے کہ خدا رہا یہ جو کمپنیز ہیں جو آپ کو انام کا جو آپ کو پرافٹ کا لالے دیتے ہیں ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا انہوں نے صرف آپ سے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے اب دیکھ لیں کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس حوالے سے ہم نے آپ کو تقریباً ایک سال پہلے آگاہ کیا تھا لیکن لوگوں نے باتوں پر یقین نہیں کیا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو سیفور رحمان خان نیازی تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے اگر اکاؤنٹ فریز نہ ہوتے تو وہ لوگوں کو پیسہ واپس کرتے اور آئی ایس ایم آٹ کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اکاؤنٹ فریز نہ ہوتے تو وہ لوگوں کو پیسے واپس کرتے اب بات ناظرین یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ دعویٰ کرتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا بزنس ہے شوکت اللہ مروت کے جو دست راز تھے آپ کو معلوم ہے کہ سردار احمد رضا ہو گئے یا پھر وہ ان کے نوید انجم جو سیکیورٹی انچار تھے پھر وہاں پہ کنٹری ہیڈ بنے ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو مٹسیکلوں پہ آئے تھے آج وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں آج وہ پانچ پانچ جو مکانات ہیں ان کے مالک بن چکے ہیں اب وہ پیسہ کس کا ہے وہ پیسہ اس غریب عوام کا ہے جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ ان کے گھر کا چولہ جلے گا لیکن جب ایک کمپنی ہی غیر قانونی ہو تو جب ادارے حرکت میں آتے ہیں تو پھر یہ جو نو سر باس گروپ ہوتا ہے یہ اداروں کے کمپنیز کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت نہ تو ان کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس تھا نہ ان کے پاس کوئی جگہ تھی وہ صرف رنٹ دے رہے تھے منی روٹیشن کر کے وہ رنٹ دے رہے تھے آپ کے پیسوں میں سے کیونکہ ان کا کوئی بزنس نہیں تھا انہوں نے جتنا بھی پیسہ تھا وہ یہاں سے دبائی منتقل کر دیا ہے اس حوالے سے شوکت اللہ مروت کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ نیب نے جو کاؤنٹ فریز کی ہے اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ کہاں پہ گیا سب سے اہم سوال یہ ہے لوگ یہاں پہ جو انویسٹرز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ اگر ہم مقدمات کا اندراج کرواتے ہیں تو کیا ہمیں پیمنٹ واپس ملے گی دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بھی جن کا جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں وہ عزیتیں برداشت نہیں کر سکتے ان کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہ وہاں سے ازاد ازادی حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے سورسس لڑاتے ہیں ترہ ترہ کے بہانے کرتے ہیں کبھی طبیعت خراب کروا دیتے ہیں تو کبھی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے پیسے واپس لینے کا واحد حل تو یہی ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑے انویسٹرز نے رجوع کیا ہے انہوں نے اسلامباد دہی کورٹ میں یہ موقف اپنا ہے کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے خلاف چیک ڈسانر کے مقدمات تو درج ہو رہے ہیں آہ چار سو چھے کی دفعہ کے تحت مقدمات تو درج ہو رہے ہیں لیکن منی لانڈرنگ کے تحت بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ مجھے کل ایک آل آئی اس آہ انویسٹرز نے بنو میں انویسمنٹ کی تھی ساڑھی چار کروڑ بے کہ اس کی انویسمنٹ اس نے کہا جی میں بھی لوگوں بھی باتوں میں آ گیا تھا میں نے تو اپنی زندگی کا سرمایہ لگا دیا ہے اب وہ رور ہے کہ مجھے ایک رینڈ بھی نہیں ملا اب میں لوگوں کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ جو اسلامباد ہی کورڈ میں پٹیشن موو ہوئی ہے انشاءاللہ وہ کل اگر فکس ہوتی ہے تو کل میں اپڈیٹ آپ کو دوں گا اور جن وکلا نے وہ پٹیشن موو کی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں وی لاغ کروں گا وہ اب سنیے کہا کہ وہ وکلا کیا سٹانس لے رہے ہیں تو آپ نے بھی وہی سٹانس لینا ہے دیکھیں یہ جو نو سرباز ہوتے ہیں جو آپ کے پیسوں پر عیشی مارتے ہیں ان سے پیسے واپس لینے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ قانون کا راستہ اپنائیں کیونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ بھی آندہ ہے آپ دیکھ لیں کہ جب یہ لوگ مار دار کر رہے تھے لوٹ مار کر رہے تھے تو ادارے حرکت میں نہیں آئے تو جب یہ پیک بگڑتے ہیں تو ہمارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس وقت تک جو لاکھوں خاندان ہیں وہ اس دلدل میں پھاس چکے ہوتے ہیں الصفہ گروپ کا آپ دیکھنے ملک توکی روان ان کا بھی کوئی بزنس نہیں ہے پہلے فارمیسی کا بزنس تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ ہم آپ کو دیں گے اس کی اوپر رینڈ دیں گے منی روٹیشن ہے کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے صرف آپ کو جو ہے بے وقوف بنانا ان کا وطیرہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کے آپ کے پیسوں پر وہ یاشی ماریں گے ملک توکی روان حال ہی میں آپ دیکھنے کے فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ہوا وہاں سے ریلیز ہوا اور اب اس نے الصفہ گروپ کے نام سے کمپنی بنائی اور لوٹ مار کر رہے ہیں پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں جن میں رانہ زاہد ہے وقاس ہے آہ عزر ہے آہ جمال خان ہے دیگر اور بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان کے خلاف جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف انویسٹرز کیونکہ لگتا اسی طرح ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے وہ تو لوگوں کو رینٹ دے رہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں انہوں نے وہ سارا رینٹ اپنے ایکاؤنٹس میں منگوا کے وہاں پہ وہ آپ کے پیسوں پر ایشی مار رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کرنا یہی ہے کہ انہی کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواستیں دینی ہے کمپنی کے مالک کو نامزد ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے لائن لکھنی ہے کہ اس کمیشن ایجنٹ کے ذریعے اس کی باتوں میں آگے ہم نے انویسمنٹ کی تھی تو اس نے بھی فراڈ کیا اور کمپنی کے مالک نے بھی فراڈ کیا یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب آپ کمیشن ایجنٹوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروائیں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو ضرور واپس ملے گا کیونکہ وہ بھی کمیشن ایجنٹ جو موٹسائیکلوں پہ آتے تھے اب وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اب تو وہ گارڈز رکھ کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک شوش پناہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے گارڈز کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تاں کہ لوگ جو ہیں وہ امپریس ہوں بیسیکلی وہ امپریس نہیں ہوتے ان نسربازوں کی یہ ایک چلاکی ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی انویسٹر اٹھ کے ان کو زدکوب نہ کرے کہیں پہ کوئی انویسٹر اٹھ کے ان کے گلے گلے نہ پڑ جائے تو یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ الحیات گروپ کے جو جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو رنٹ نہیں مل رہا میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا ویڈیو بیان بیجیں تو ویڈیو بیان نہیں بیٹھے کیونکہ شاید ان کو کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے پھر جو سٹی گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے ندیم عباس ان کا وائس نوٹ آپ نے ضرور سنا ہوگا لیکن سٹی گروپ آف کمپنیز نے بھی فراڈ کر دیا ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین کو بھی تلبی کا سمن جاری ہو گیا وہ کل کے پروگرام انشاءاللہ چلاوں گا اور جہاں تک سمارٹ گروپ کی بات نوید اختر راجہ ریاض ملک نوید عمران کیعنی رانہ عمران جو دوسرا عامر بشیر ہو گیا یہ سارے نسرباز لوگ ہیں یہ سارے نسرباز طبقہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو چکے سمارٹ گروپ کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے ان کی ویڈیوز پڑھی ہے کہ مالک کہہ رہے اٹھارہ سو کنال اور جو ان کا عبداللطیف ہے جو نسرباز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تین ہزار کنال اب کس کی بات پہ آپ نے یقین کرنا ہے ٹوٹلی نسربازی کی جا رہی ہے تو سمارٹ گروپ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ اب نیب نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے ایف آئی اے انٹیکرپشن سرکل کی تو انکوائری چل رہی ہے اب نیب نے جو انکوائری شروع کی ہے اس میں درخواست گزار کون ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ درخواست گزارنے کیا پلی اپنائی ہوئی ہے کیونکہ ان نسربازوں نے آپ کے پیسوں پر عیشی مارنی ہوتی ہے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں کسی بھی کمیشن ایجنڈ کے جانسے میں آ کر آپ اپنا سرمایہ مت دوبائیں کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے یہ فراڈی لوگ ہیں خدا رہا بچ جائیں آپ صرف چند کمیشن کی خاطر یا چند بڑے پرافٹ کی خاطر آپ اپنا سرمایہ دوبو دیتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا حقیقی معنیوں میں فیزیکل پروجیکٹ ہو سب فراڈی کٹھے ہوئی ہیں اور سمارٹ گروپ میں تو آپ دیکھ لیں کہ نسربازوں کا ٹولہ اکٹھا ہو چکا ہے تو انہوں نے جو لوٹ مار کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بہت جلد آئے گی اگلے پروگرام تک ریپنے میں اسمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ